بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی تو یہ میرا ولوگ آج کا بریک فاست سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور میں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بوائل رکھے ہیں اور ساتھ میں میں چائے بنا رہی ہوں آنچ کم تھی تو اس لیے کور کر کے دونوں انڈے جو بل رہے تھے ان کے اوپر بھی میں نے لیڈ رکھی تھی اور چائے کے اوپر بھی تاکہ اچھے سے چائے جلدی بن جائے ورنہ بہت ٹائم لے لیتی ہے کیونکہ آنچ جو تھی وہ کم تھی اور چائے ریڈی ہو گئی تھی اور انڈے بھی جو تھے وہ آل موسٹ ریڈی تھے اس کے بعد میں نے مجھے دوسرے بیٹے کے لیے جو تھا فرائی ایک کرنا تھا تو میں نے وہ زردی نہیں پسند کرتا تو میں نے جو تھی زردی نکال دی اور اسی طرح میں نے دو انڈے جو تھے اس طرح کی سفیدی جو تھی سائٹ پہ نکال کے زردی کو رکھ دیا اور اب اس کا جو تھا میں فرائی کروں گی اور بہت کام آئل یوز کرتی ہوں میں فرائی میں پھر میرا موڈ تھا آج گوبی کا پراتھا کھانے کا تو میں نے اپنے لیے جو ہے گوبی کے جو پراتھا ہے چھوٹا سا وہ بنایا اور یہ تھا کہ میں نے ہاف کھایا لیکن اور ہاف بیٹے کو دے دیا انہیں بھی پسند ہے لیکن انہوں نے کھانا نہیں تھا اس لئے انہوں نے فرمائش نہیں کی میں نے بنایا تو انہوں نے بھی ٹیسٹ کیا اس کو اور میں بہت زیادہ روٹی نہیں کھاتی ہوں کیونکہ شگر ہے تو اس میں بھی روٹی جو ہے کارب ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ انٹیک نہیں کرتے بریک فاسٹ ریڈی تھا میں نے انہوں نے ٹیبل پر لگا دیا اور یہ دیکھیں ایک اور گرم تھا یعنی کہ جلدی جلدی میں گرم گرم ناشتہ جو تھا میں نے سرف کر دیا بچوں کو اور بچوں نے اس کو بہت انجوائے کیا اس کے بعد میں پھر دوبارہ کچن میں آئی اور آج جو تھا موٹ تھا آلو میتھی بنانے کا سبزی جو ہوتی ہے تو بس میں وہی بنا رہے لگی تھی اور میں نے آئیل ڈالا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کو باریک چوب کر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا اور میں نے اس کو کلر نہیں دینا پیاس کو میں نے اس کو بس جو ہے سوفٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جب تک وہ سوفٹ ہو رہا تھا تو میں نے جو آلو میتھی میں جو آلو ڈلتے ہیں وہ میں نے کٹ لیے اور میتھی کا جو تھا وہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے اس کو دھو کے کٹ کے دھو کے اسے میں نے فریزر میں رکھ دی تھی فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے فریزر میں رکھ دی کہ شاید دو چار دن بعد بناوں گی لیکن پھر نیکس ڈے ہی پروگرام ہوا کہ چلے آج ہی میتھی بنا لیتی ہوں تو میں نے بس پھر وہ نکالی تو وہ سوفٹ ہو چکی تھی تو میں نے برف تھی نا بنی ہوئی تو میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا پانی ڈالنے سے وہ بہت سوفٹ سی ہو گئی تو وہ جو تھی ہاف کے جی تھی لیکن وہ ایک ہی پلیٹ میں سما گئی ساری کیونکہ سوفٹ ہو کے وہ بہت سکڑ سی گئی نا چھوٹی تو وہ اس میں ایک پلیٹ میں آگئی ہاف کے جی میتھی تھی اور تین چار بڑے آلو تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں پیاس جو ہے وہ آلماس جو ہے سوفٹ ہو ہی رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہری میچ اور ٹماٹر ایڈ کیے اور پھر ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نمک میچ اور سوکہ دھنیا پاوڈر مسالے جو ہوتے ہیں اور ہلدی ایڈ کی اور یہ تھا کہ اس اہر کر کے اپنے ہی ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے نا کوئی لوگ جو ہے مرچ تیز کھاتے ہیں کوئی کم تو اپنے حساب سے ہی مسالے ڈالے تو یہ جو دیکھیں میتھی جو تھی وہ ایک پلیٹ میں سمٹ گئی کیونکہ وہ برف بننے کے بعد جب میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا تاکہ کہ جلدی سے وہ نرم ہو جائے تو وہ اتنی سکڑ گئی کہ وہ ایک پلیٹ میں آگئی تو جڑا سا مسالہ جو ہے وہ بھونتا ہے جو ابھی میں نے پاوڈر مسالے ڈالے ہیں آئل میں اور ٹرماتر کے ساتھ اچھے سے بھون جاتے ہیں تو پھر میں نے جو یہ میتھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی اور اب میں اس کو تھوڑی دیر بھونوں گی اور اس کو میں کم از کم بیس منٹ کے لیے ایسے ہی پکنے دوں گی مسالے کے ساتھ اس میں میں پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پانی جو تھا وہ آلڈی جیسے ہوتا ہے نا سوفٹ تھی تو یہ بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہوئی کہ یہ جو تھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکی تھی اور میتھی بھی تھی وہ سوفٹ ہو گئی اور بھون گئی اور خوشبو آنے لگ گئی میتھی کی اور میں نے اسے کچھ دیر پانچ چھ منٹ مزید بھون لیا تھا اور ٹرماتر کے جو پیس تھے نظر آ رہے ان کو بھی میں نے اسی چمچ کے ساتھ میش کر دیا اب میں نے اس کے اندر آلو ایڈ کیے ہیں جو میں نے کاتے ہیں کیونکہ آلو جو ہے میں نے بہت چھوٹے سائز کے کاتے تھے اسے میں چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں اب میں اس کے اندر ہاف کپ سے بھی کم جو ہے نا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے دھن دے دیا تھا اور یہ دیکھیں آلو میں تھی جو تھی آلو موسٹ جو تھی ریڈی تھی بس اس کو میں نے ذرا آلو گل گئے تھے اور میں نے اس کو اتنا جو تھا نا بنائی کی اس کی کہ آئل جو ہے سیپرٹ ہو جائے اور پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کی سٹیم جیسے نکل رہی ہے نا اس طرح کرتے اور اس وقت اس کنڈیشن میں جب یہ آلو موسٹ ریڈی ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر پیساوہ گرم مسالہ ڈالا تھا پاودر مسالہ اور اس کو مکس کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو میں تھی جو ہے میری ریڈی تھی سبزی اور اس کے بعد کچھ دیر اور ریسٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے کافی بنائی کافی کا موٹ تھا تو مجھے چار کپ کافی بنانی تھی تو میں نے چار چمچ جو تھے ٹی سپون وہ میں نے کافی ایڈ کی مک میں اور پھر اس کے بعد پانچ چمچ کے قریب میں نے اس میں چینی ایڈ کی تھی موسیقی اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے پہلے وان ٹی سپون پانی ڈالا تھا اور اس کو بلینڈ کرنا چاہے شروع کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں وقفے وقفے سے ہاف ٹی سپون کر کے پانی اس میں میں نے چار سے پانچ چمچ کے قریب پانی ایڈ کیا ہوگا لیکن کافی کافی وقفے کے بعد اور میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے فائف ٹو سکس منٹ لگے تھے اس کو بیٹ کرتے ہوئے اور اس کا ٹیکچر جو ہے ٹھک ہو گیا تب تک میں اس کو بیٹ کرتی رہی اور وقفے وقفے سے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کر کے تین چار دفعہ پانی ایڈ کیا تھا موسیقی موسیقی اس کو اتنا بلند کرنا ہے کہ جو آپ نے چینی ڈالی ہے وہ ایک کریمی سا مکسر بن جاتا ہے یہ اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ٹیسٹی کافی ہوتی ہے یہ دوسری سائٹ پہ میں جو دودھ تھا اس کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں بلکل خالص دودھ جو ہوتا ہے نا وہ ڈلتا ہے وہ کسی قسم کا مکس نہیں ہوتا اور اگر آپ کو دبے کا پیک لے رہے ہیں تو اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیری کا ہے اور اوپن جو لیتے ہیں وہ ہے اور اس کو میں نے وائل کر کے رکھا ہوا تھا تو اب جو ہے یہ ہی جو ہے میں گرم کر رہی ہوں جب تک یہ اس کا ٹھیک ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک یہ مکچر جو ہے میں کرتی رہوں گی موسیقی 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 بہت زیادہ پانی ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی جاتا ہے ایک کپ ہو تو پھر دروپ پانی ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے لیکن مجھے چونکہ یہ تین سے چار کپ کی تھی کافی تو اس لئے مجھے اس کے اندر ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون پانی ڈالنا پڑا اگر ہاف ٹی سپون کو بھی ہم ڈیوائیڈ کریں فور میں تو وہ دروپ دروپ ہی بن جاتے ہیں چاروں کپ کے تو اسی حساب سے تھا اس کو پان سے چھے منٹ لگے تھے مجھے میں سلسل اس کو بیٹ کرتے ہوئے جتنی دیر میں دودھ جو تھا وہ اچھے سے گرم ہوا کافی بھی ریڈی تھی کافی کا میکچر ریڈی تھا میکچر میکچر جو ہے اتنا تھک ہوتا ہے کہ آپ اگر اسے سپون میں لیں اور جسے کسی چیز میں ڈالنے کی کپ میں کوشش کریں تو تھک ہو سپون سے جو ہے یہ سپرٹ ہوتے ہوئے ٹائم لے اس کو جھٹکنا پڑے یعنی اتنا تھک ہوتا ہے یہ بنتا ہے اور یہ بڑا ایزی رہتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کافی میکر نہیں ہے تو آپ اس طرح اسی طرح ایزی بنا لیں اور اگر آپ سپون سے بناتے ہیں تو اس میں دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں کافی کو بیٹ کرتے ہوئے کپ کے اندر اور اس کو مسلسل سپون کو ہلاتے جائیں کرتے جائیں جیسے کسی چیز کو پھینٹ نہ ہوتا ہے ویسے پھینٹتے جائیں تو بارہ سے پندرہ منٹ کے اندر آپ کے جو ہے یہ یہ ورہا ٹیکچر جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اب میرا جو تھا یہ ورہا ریڈی ہو گیا یہ بہت مشکل سے گر رہا تھا کپ کے اندر اور کافی جو تھی ماشاءاللہ سے ریڈی تھی اب میں نے یہ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے دونوں تینوں کپ میں ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر گرم جو کافی ہے اور گرم دودھ جو ہے سوری وہ ایڈ کروں گی جو کافی گرم تھا اور میں نے اس کو دودھ جب کپ کے اندر گیا نا تو وہ مکشر جو تھا اس کے اندر ساتھ ساتھ مکس ہوتا ہی گیا جو کافی کا جو ڈالا تھا میں نے تو جب پینے لگے تو وہ آل ریڈی مکس ہو چکا تھا اس کے اندر اور یہ مزیددار سی ٹیسٹی کافی ریڈی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مزید ہاف ٹی سپون کے قریب جو مکشر تھا کافی کا وہ ایڈ کیا اور پھر اوپر میں نے چھٹکی کے ساتھ جو ڈرائے کافی تھی وہ میں نے سپرنکل کر دی تو یہ مزیدار سی کافی ریڈی تھی ہم نے کافی کو انجوائے کیا اور میرا آج کا ویلوگ یہیں تک تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس میں ملاقات ہوگی اللہ فیر